اچھا جی ریپا چینی ڈاٹر ریپا چینی ایک پروفیسر ہے بھوٹنی کا اس کی ایک بیٹی ہے پیٹریس ٹھیک ہے اب پروفیسر نے کچھ ایسے پلانٹس سے گروہ کیے ہیں جو پوائزنس ہیں ان کے چھونے سے ہی بندہ مر جاتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کی ذمہ دکھاتا ہے کہ آپ نے ان کی لوگ کافٹ کر دیں تو وہ بیٹی بھی پوائزنس ہو جاتی ہے ایک لڑکا اس سے محبر کر بیٹھتا ہے وہ اسے ملتا ہے تو وہ بھی پوائزنس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا ایک ویل ویشر ہوتا ہے پروفیسر بیگلیونی وہ اسے ایک میڈیسن دیتا ہے کہ یہ تم اسے کھلا دینا وہ نارمل ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور تم بھی کھا لینا نا نارمل ہو جائے گی تم شادی کھا لینا لیکن وہ پوائزن اس کا لائف ایلیمٹ بان گیا ہے بیٹریس کا وہ پہلے تو لڑکا اس کے اوپر بڑے بہتان لگتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا تم پوائزنس تھی تم نے مجھے بتایا نہیں دی سین ڈیٹ تم مجھے لینا چیٹنگ کی ہے تو وہ پیچھاری ہوتی بھی انوسینٹ ہے وہ اپنی بے گناہ ہی ثابت کرنے پر لگی رہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے نا وہ کہتا اچھا تم یہ میڈیسن کھاؤ آپ نارمل ہو جاؤ گی اور ہم شادی کر لیں گے اب بیٹریس کو پتا ہے کہ یہ میڈیسن اس کے لیے پوائزن کا کام کری لیکن وہ اپنی بے گناہ ہی کو ثابت کرنے کے لیے وہ کھا لی اور جوں ہی کھاتی ہے اس کی موت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سائنٹیفک ریسرچ کے بارے میں یہ سٹوری ہے کہ بارٹنک پروفیسر ہے لاؤ سٹوری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب اس کیوں پر کوئیسن کیسے آئیں گے ٹھیک ہے ایک تو کوئیسن اس کیوں پر بڑا فیمس ہے جو آتا ہے وہ ہے جی it is a fairy tale ٹھیک نا fairy tale یا اس کو آپ ثابت کریں کہ یہ ایک فینٹسی ہے ف این ٹی اے فینٹسی فیری ٹی ایل فینٹسی یہ اپس میں بہنے ہیں سیم چیز ہے ٹھیک ہے فینٹسی اور فیری ٹیل کیا ہوتی ہے جس میں ریائلٹی نہ ہوں a story that is far away یا much away from the realistic approach of life نہیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جھیل سیفل ملوک کے اوپر آکے پریاں ناشتی ہیں رکس کرتی ہیں آج بھی آپ وہاں پہ جا کے پوچھیں جو لو کہتے ہیں ہاں جی یہاں پہ پریاں اترتی ہیں رات کو سرکل بنا کے رکس کرتی ہیں کبھی دیکھا بھی ہے نہیں دیکھا نہیں لیکن آتی ہیں یہ story کیا ہے یہ فینٹسی ہے آج تک کسی نے پری کو دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں صاحب ایسی چیز جو پرستان سے تعلق رکھتی ہو جو زندگی کی ریائلٹی سے دور ہو اس کو فینٹسی کہا جاتا یا فیری ٹیل کہا جاتا بات فالو کر رہے ہیں فینٹسی میں ریائلٹی نہیں ہوتی اب یہاں پہ ریائلٹی نہیں ہو اسٹوری کہنے ریائلٹی ہے ہی نہیں یعنی کوئی بھی ایسا پودا اتنا پوائزنس نہیں ہے کہ اس کے چھونے سے انسان مار جائے اور ایسا باغ جگل پودا نہیں ہے تو اس کا گارڈن تو ہو ہی نہیں سکتا ہے اور دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جس کا لائف ایلیمنٹ کوائزن ہو جائے زہر یعنی وہ کنورٹ ٹوٹلی وہ کنورٹ ہو جائے اس کا دار و مدار جانا وہ زہر کی اوپر ہو جائے ایسے ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا اور کوئی ایسا بندہ نہیں جو زہر کی اثر کو ختم کرنے سے اس کی موت ہو جائے یہ صرف پریوں اور ایسا بھوز پریت والی کہانی میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا ایلیک والا جن میں ہو سکتا ہے لیکن یہ ریالٹی میں نہیں ہو سکتا تو یہ جو ہے نا یہ سٹوری بھی جو ہے نا یہ ایلیک والا جن کی طرح ہے ٹھیک ہے نا اس کو سائنس فکشن اس کو پر ایسا آ سکتا ہے کہ فرق کتنا ہے کہ اس کو سائنس فکشن اس لیے کہا گیا ہے یہ ایک سائنٹیفک افثانہ ہے افثانہ بھی جو ہے وہ ریالٹی میں بیس نہیں کرتا ہے وہ فکشن ہی ہے فکشن کے اندر ریالٹی نہیں ہے اور اس میں سائنٹیفک ریسرچ کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں جو وہ پرفیسر ہے وہ وہ باٹنی کا پرفیسر ہے اور وہ ایک ریسرچر ہے باٹنی کا ریسرچر ہے اور دوسری طرف جو پرفیسر بیگلیون نہیں ہے وہ بھی باٹنک پرفیسر ہے ٹھیک ہے نا اور جو انہوں نے وہ پلانٹ گروہ کیے ہیں وہ سائنٹیفک زرج کا نتیجہ ہے ٹھیک ہے اس لیے اس کو سائنس فکشن کا آگیا تو اگر سائنس فکشن کے اوپر question آ جائے اگر فینٹسی کے اوپر آ جائے فیری تیل کے اوپر آ جائے تو آپ نہیں ہے ٹھیک ہے نا it is love story ٹھیک ہے نا love story بھی ہے بیٹریس اور وہ جو لڑکا ہے گیوانی اس کے بیج میں یہ love story ہے اور بڑی اچھی love story ہے ٹھیک ہے اور بیٹریس pays for nothing اس کو نہ کرتا جرم کی سزا مل جاتی ہے she is paid for nothing character آف ہے character آف بیٹریس آ سکتا ہے بیٹریس انہوں سینٹ ہے اس کوئی crime نہیں کیا کوئی جرم نہیں کیا محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے but she has to pay a heavy cost اس کو اپنی جان قربان کرنے پڑتی ہے دیکھ بیٹریس ہے معصوم she has done nothing but she has to pay a lot of price دیکھے نا اس کو بڑی قیمت علاہ کرنا پڑتی ہے تو یہ ایک scientific search ہے war between good and evil ہے یہ fantasy ہے science fiction ہے اس اس طرح گرہ کیس کے اوپر جو ہے نا وہ question ان سے ہٹ کے بھی اگر question آئے تو یہ پندرہ points ٹھیک ہے آپ نے یہ لئے بار player ہو رہی ہے اچھا تو آپ میں اس کے points پار رہا ہوں point number one ہے جی انیت ہے انیل ہو تھا یہ اس کا writer ہے born in 1804 died in 1864 ٹھیک ہے American short story writing جب بھی آپ نے کوئی poem یا novel یا short story کا answer لکھنا ہے تو تھوڑی سی دو ایک line آپ نے writer کے بارے میں لکھنا ہے ٹھیک ہے نا it is the best way to start your answer number two this short story was first published in 1844 1844 میں یہ published ہوئی تھی number three it is fairy tale fantasy science fiction وہی چیزیں جو وہاں پر ڈسکس کرتے ہیں number four the story projects پیش کرتی ہے a conflict ایک لڑائی tug of war between good and evil force اچھائی میں اور برائی میں برائی کا جو علم برطار ہے جو سمبل ہے وہ پروفیسر ریپاچینی ہے کیا کم ہو رہا ہے پچین جس کا پورا نام ہے اور جو اچھائی کا سمبل ہے علم برطار ہے وہ پروفیسر بیگلیونی ہے ٹھیک ہے number five the story is about young beautiful maiden ڈوشیزہ بیٹریس ڈاٹر آف بارٹنیک ہے بارٹنیک ہے بارٹنیک ہے بارٹنی ہے یعنی کہ علم نباتات سائنٹس ہے جی وہ جس کا نام ہے گیکہ مور ہے پچین اس کی وہ بیٹی ہے پروفیسر بیگلیونی ہے اب یہ پروفیسر جو ہے نا he doesn't care for humans he pays much attention to his scientific research اس کے نظرے کے انسان کی کوئی value نہیں ہے اس کے نظرے کے سب کچھ جو ہے وہ اس کی scientific research ہے اگر اس کی بیٹی ہے اولاد ہے ماں باپ ہے جو بھی ہے وہ اس کی scientific study ہے research یہ ہے تو یہ ایک بلہ جب اتنا اس میں involved ہو جاتا ہے تو اس کا جو knowledge ہوتا ہے وہ اس کو پھر lead کرتا ہے towards the long direction اور یہ ہی اس کے ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہے نا کہ بجائے اس کے کہ وہ human کا فائدہ کرنے کے اس نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں ایسے زہر ایجاد کر لی ہیں جو دنیا ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے وہ اس کے lover کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے اسے اس کی زندگی کے کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے وہ اپنی scientific research میں مگل ہے the professor is very calvage calvage کہتے ہیں بے ہیس cruel ظالم and even put his daughter's life at risk ٹھیک ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی دعو پہ لگا لیتا ہے in order to add his scientific knowledge number seven the short story also tells us about the deadly consequences of man's attempt of changing human nature کہ اگر آپ انسانی فطرت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بڑے تباہ کل نتائج جو ان وہ برامت ہو سکتے ہیں love is the basic need of every human انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ محبت ہے one can resist it اور اس کے خلاف کوئی مضاحمت نہیں کر سکتا اسے یہ unavoidable ایک element number nine ریپاچینی گروز گارڈن of poisonous plants and he tends tends کا مطلب ہے زمیں لگانا and he tends his daughter to look after his garden number ten she also becomes poisonous اب بیٹی جو ہے نا وہ بھی تو سانس اسے میں لگتی اسے میں وہ پیدا ہوتی ہے پلتی بڑھتی ہے وہ poisonous ہو گئی ہے and poison becomes a life element یہ اس کا جو ہے نا یہ زندگی بن جاتا ہے زہر اس کی زندگی بن جاتا ہے unaware of all these facts ان تمام حقائق سے بے خبر ایک لڑکا گیوانی جو کہ پادوا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لئے آیا اتنی میں fellow who comes پادوا یونیورسٹی for study purposes falls in love with her وہ اس بیٹرس سے محبت کر کر گیوانی observes dead بیٹرس some terrible qualities اس کے اندر کچھ خوفناک صلاحیتیں ہیں یعنی وہ زہر کے افیکٹ جو نا وہ دیکھتا ہے نا ٹھیک ہے نا our breath kills flying insects تتلیاں ہشرات ان کو مار لیتا ہے its regular meeting with our make make a him poisonous وہ بھی زہریلا ہو جاتا ہے اگر وہ ناغن ہے تو یہ کوپرا بن جاتا ہے number 14 professor بیگلیونی well wisher خیر خواب gives him antidote antidote کہتا ہے تریاک تریاک وہ چیز ہوتی جو زہر کیسر کو ختم کرتا ہے to remove effects اثرات poison from beatrice اسے کہتا ہے یہ لے جاؤ اور beatrice کو دینا she would take it and be normal اچھا beatrice takes that antidote وہ لیتی ہے پی جاتی ہے dies instantly instantly falling his father experiment takes the life of his own lord بیٹی کی جان وہ لے لیتا ہے بیٹی کی جان وہ لے لیتا ہے ہاں یہ بندرہ پوائنٹس کر لیں گے آپ سر آپ کو پوچھنا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کوسٹن آئے تو یہ سارے بس پوائنٹس آپ نے لکھ دینے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے آپ فیری ٹیل یا فینٹیسی یا سائنس فکشن لاب سٹوری یہ تو آئے گا تو ہم یہ ففٹین پوائنٹس لکھ سکتے ہیں جیسے آپ وہ پوچھیں کہ گیوینی کا مطلب کریکٹر بتائیں یا پورا اس کی ڈیٹیل بتائیں بیگلیونی کا تو پھر کیا ہمیں ایکسٹرا مطلب جو ہمارے آپ نے مطلب اردو میں سارا فرانسل کی ہے دور سے صاحب صرف نہ ہوگا کریکٹر آتے نہیں کریکٹر آ سکتے ہیں وان ایکٹ پریز میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اس نے کریکٹر آتا ہی نہیں اوکے جی نیو کانسٹویشن سالت سال منٹو کا یہ بھی ایک افسان نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ کلونیل سسٹم کو پر بیس کرتا ہے ٹھیک ہے نا نیا آئین نیا قانون صحیح یہ سٹوری کیا ہے کہ وہ ایک ٹانگے والا ہوتا ہے تو یہ بھی بیفور پارٹیشن کی بات تو وہ ان گوروں سے اور ان کی حکومر سے یہ بریٹش کلونیل سسٹم اس سے بھلا فیڈ اپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ یہ سسٹم لپیٹ لپیٹ دیا گیا جو کہیں سے وہ سن لیتا ہے جی فرسٹ اپریل نائٹی تھائٹی فائیو کو ایک نیا آئین جو ہے وہ نافذ ہونے بارا ہے ٹھیک ہے نا تو اب وہ اس کو اپنے مائنڈ میں اپنی اپنے حساب سے ٹرانڈریٹ کر لیتا ہے کہ اس دن یہ ہوگا کہ یہ جو کلونیل سسٹم یہ ختم ہو جائے گا یہ جو برطانوی فوجی ہے یہ بہر اجازوں میں بیٹھ رہے ہوں گے یہ واپس جا رہے ہوں گے لوگ سڑکوں پہ جو ہے نا وہ رکس کر رہے ہوں گے جنڈے لگے ہوں گے بینر لگے ہوں گے آزادی آزادی کے نارے لگ رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا بلکہ ان کو گرفتار کر لیا جائے ٹھیک ہے نا تو اسی الوجن میں وہ فرس ٹیپرن نائنٹی تھرٹی فائیو کو ایک گولے کو پیٹ دیتا ہے ایک بریٹس جو سولجر اس کو پیٹ دیتا ہے اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں اب ان کی حکومت ختم ہو گئی اور پولیس آتی اسے ارسٹ کر لیتی ہے اور اسے حوالات میں بن کر لیتی ہے اور آخر میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ کوئی نیا آئین نہیں ہے یہ تو وہیں پرانا آئین ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں اس کے جو وہ خواب ہیں وہ چکلنچور ہو جاتا ہے تو یہاں بھی اس کے اوپر جو ایک تو یہ کلونیل سسٹم جو ہے ٹھیک ہے نا انڈین اس وقت مسلمان اور ہندویس آئی انڈیا نہیں تھے نا انڈین انڈین ایڈ کلونیل سسٹم یعنی جو برطالمی سامراجی نظام ہے یا ایمپیریلسٹک سسٹم اس کو کہا جاتا ہے عام عالمی سے بڑی نفرت کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اسے چھٹکالا پانا چاہتے ہیں تو اس طال منگو جو ہے وہ ٹائٹ و ٹریکٹر ہے یعنی وہ نمائنگی کرتا ہے عام ہندوستانی کی مسلمان کی بھی اور ہندو کی اور سکھوں کی بھی ٹھیک ہے تو پڑا لکھ تو وہ ہوتا نہیں ہے تو جب وہ سنتا ہے کہ نیو کانسٹیشن کوئی آ رہا ہے تو وہ آپ نے ہی کچھ خواب بنا لیتا ہے ٹھیک ہے نا تو دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ ہے جی مانگوز ڈریم مانگوز ڈریمز اب ڈریمز کیا ہے جی فرسٹ اپریل کو ہم آزار ہو جائیں گے فرسٹ اپریل کو لوگ دے دے وولڈ بی چینٹنگ فریڈم فریڈم پلونل سسٹم وولڈ بی اینڈڈ ختم ہو جائے گا صحیح لیکن ایسا ہوتا کچھ ہے تو اس کے ڈریمز اور ڈریمز اس کی شیٹر کیسے ہوتے ہیں وہ ایلویجن اس کا کیا ہے اس کے ڈریمز کیا ہیں ایلویجن اس ڈریمز یہ سیم چیز ہے اور وہ ایلویجن اس کا بریک کیسے ہوتا ہے وہ ایلویجن کو غبارہ اینڈ پر پھٹتا کیسے ہے جب اس کو یہ ریالٹی بتائی جاتی ہے کہ دیرز نو نیو کانسٹویشن ایٹیز سیم اول کانسٹویشن ٹھیک ہے تو یہ ان کی جو کلونل سسٹم کی جو ظلم و ستم ہے جو بربریت ہے جو وہ عام ہندوستانی کی اوپر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے اور ان کو بلو ہیومن جو اینا ان کو ٹویٹ کرتے تھے ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا پرانے تصویر لیکھیں وہ کیسے جو اینا وہ جو انڈین تھے وہ ان کا قدموں میں بیٹھے ہوتے تھے ٹھیک ہے ان کو ہینڈ فین سے ہوا دے رہے ہوتے تھے ایک عورت کی تصویر میں دیکھیں اس نے ایک گورے کو جو نا ٹوکلی میں بٹھائے گا اس نے پیٹ پیچے اٹھایا بتاو کئی ٹرانسپورٹ کر لی تھی اس کو ٹھیک ہے نا تو بڑا اب تو یہ آزادی کے اور بڑا حقوق کے نصوہ کے بڑے نالے لگاتے ہیں ایکیویلٹی کے تو جو انہوں نے کلونل سسٹم کے ذات کوئی دنیا میں کیا وہ بھی کوئی پشیدہ نہیں وہ سب جانتے ہیں ٹھیک ہے برحال یہ ایک ظلم پر مبنی جو ہے نا وہ ایک لزام تھا اور تھانکس ٹو ایڈ آف ہیٹلر ٹھیک ہے نا جس نے کلونل سسٹم کی کمر توڑ کے رکھ دی رہا تو ان کا بھی کچھ نہیں ہے جرمن کا بھی لیکن یہ ہے کہ اس نے اتنا انہوں نے ویک کر لیا نا تاج برطانیہ کو کہ یہ گھٹنو پہ آ گئے تھے ٹھیک ہے نا تو مطلب کہ ان کا جنگ جنگ نے ان کی کمر توڑ کے رکھتا اور یہ اس کو برقرار ہی نے رکھ پا لیتے کلونل سسٹم کو یہ اپنی جاننے بچا گئی یہاں سے باگی ٹھیک ہے اس کے پوائنٹس ہیں پوائنٹ نمبر وان ہے سالت رسل منٹو بارن ان نائنٹین ٹویل انیس سو بارہ میں یہ پیدا ہوا ہے انڈائیڈ ان نائنٹین فیفٹی فائی انیس سو پچپن میں یہ ٹھیک ہے نا یہ اس کی ڈیتھ ہوگی نہور کا یہ رہنے والا تھا ایواز اردو فکشن رائٹر تھا اردو افثانہ نویز تھا اور یہ بھی سٹوری ہوئی تھے نا نیا قانون کے نام سے اردو میں ہے ٹھیک ہے دن tobacco نمبر وان ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آف بریٹش کلونل سسٹم نو آباد یاکتی نظام اس کو کہتے ہیں یعنی کہ کیسا نظام ہے جی کہ وہ دنیا میں جاتے تھے اور قبضہ کال لیتے تھے اور اس کا اپنی کلونی منانے وہاں پہ ان کے قرون چلتا تھا ٹھیک ہے نا امپیرلیسٹک سسٹم اس کو کہا جاتا ہے کلونل سسٹم اس کو کہا اردو میں نو آباد یاکتی نظام کہا جاتا ہے ڈی بیری سکسیسفلی پروجیکٹس دا ہائی ہینڈنیس پیش کرنا سالسان منٹو پروجیکٹ کرتا ہے ظلم بربریت ہائی ہینڈنیس بربریت قولیٹی ظلم کیلویجنس بے ہیسی اور بریٹیس سولجر آن کامن انڈین انکلوڈنگ دا مسلم اور ہندوستانی کے اوپر بھی وہ ظلم لہتے تھے اور مسلمانوں کے اوپر تو اور زیادہ ظلم کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اقترار چھیننا تھا مسلمانوں سے اور ان کو خطرہ بھی مسلمانوں سے ہے آپ بھی دنیا میں یہ جو سلیبی قوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو یہود و نسارہ ہیں ان کو سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہے یا خطرہ ہے ٹھیک ہے نا جو ان کو دوبالہ جو نا ان کو ماچ دے سکتے ہیں ہرا سکتے ہیں وہ مسلمان ہیں اب دیکھیں ان کی ساری کوشش ہے اور ساری جو ترجیات ہیں وہ مسلمانوں کو ختم کرنے پر لگی ہوئی وہ فلسطین ہو وہ پشمیر ہو ٹھیک ہے نا وہ دنیا میں اور بھی مسلمان ہیں افغانستان ہو ایراک ہو ٹھیک ہے تو کیوں کہ اگر ان کو ٹکر کے لوگ ملیں گے نا تو مسلمان ہی ملیں گے اور ماضی میں ان کو ٹکر دی ٹھیک ہے نا اب ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی مزوریاں ہم میں کتائیاں ہیں جس کے وجہ سے ہم پسپائی پہ آگئے ہیں ہماری اپنی خطائیں ہیں یا کہ یہ ہتی نہیں ہے یا ہم علم کے میدان میں پیچھے رہ گئے کچھ بھی اور بہت سے وجوہات ہیں لیکن یہ وقت صدا نہیں رہے گا یہ مسلمان دوبارہ جو نا یہ آئیں گے ان کا عروج جو نا آئے گا دوبارہ آئے گا ٹھیک ہے نا لیکن ابھی جو ہے ابھی حقیقت یہ ہے کہ ابھی جو ہے ان کا یہود نصارہ کی عروج ہے ٹھیک ہے ابھی دنیا پہ جو ورڈ آرڈر ہے جو سکتہ ہے وہ ان کے چاہتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظلم کر رہے ہیں فلسطینی کو پر ظلم کر رہے ہیں کشمیر کو پر کر رہے ہیں مغانی صاحب کو پر کر رہے ہیں کہہ سکتے ہیں کارکوچ نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ طاقت میں ہے اس وقت ٹھیک ہے نا نمبر فائیو اسطال منگو ڈٹانگا بالا ڈٹائپ کریکٹر یہ ایک ٹائپ کریکٹر ہے ٹائپ کریکٹر وہ ہے جو مطلب ہے کہ جو سب کی نمائنگی کرتا ہے ریپریزینٹیٹیو نمائنگا کردار ہی اس ایلیٹریٹ آنپڑ کبھی سکول نہیں گیا بڈ نوز مچ آف پولیٹیکل چینجز اکرنگ ڈیٹ ایرا ایرا کہتے دور لیکن اس دور میں جتنی بھی سیاسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں نا ان سے وہ واقف ہے اچھا اگر آپ یہ ہیسٹری کا مطالعہ کریں تو یہ جو آج گرد کے حالات ہیں نا ہم کہتے ہیں بڑا خراب حالات یہ ہے تو یہ کانٹیننٹ ایسا ہے کہ اس کے شروع سے حالات ایسی رہیں ٹیک ہے نا آپ اٹھارہ سستامن سے جزدرہ شروع کریں اور دیکھتے جائیں ٹیک ہے نا یہاں پہ کیا کیا ہوتا رہے اور اب کیا ہو رہا ہے ٹیک ہے تو آپ کو ساری حقیقت یہ شروع سے یہ خطہ ہی اثر آرہ یہاں پہ کافی جو ہے نا وہ ابتری اور کافی اونچ نیچ ہوتی رہی نمبر سیکس خرابہ فیری فیری کہتے ہیں جو سواری ہوتی ہے اس کے ٹانگے پہ دو وقیل بیٹھے نا ہی ہیلز ڈیٹا نیو کانسٹیشن اس بینگ پراملگیٹڈ پراملگیٹ ہوتا ہے نافذ ہونا آن فرس ٹیپلہ نائنٹی تھرٹی فائی انڈیا ٹیک ہے اچھا مانگو بکم سو انتھیوزسٹک یہ بڑا ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے بڑا پرجوش ہو جاتا ہے یعنی اپنے کیوں کو پڑھا لے گا تو تھا نہیں وہ اپنے اللہ سے اس کو ٹرانڈیٹ کر لیتا ہے ڈیٹ ہی شیئر اس نیوز ویڈ آل ایس فرینڈز ہی سٹارٹس ویٹنگ ایمپیشنڈلی ایمپیشنڈلی کہتے ہیں بے سبری سے بے سبری سے بیٹھ گا رہا ہے فالا پوائنٹڈ ڈیٹ ٹھیک ہے نا مقررہ تاریخ کا یہ آل سو ویو ساو ڈریمز بنا لیتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ لفرت ان سے بڑی کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دن ہزارتی میں جو تحریکی میں اس میں کچھا لیتی حالات بھی اس طرف جا رہے تھے ایمپیشنڈلی کچھا لیتی ٹھیک ہے نا نفرت کرتا ہے دلی کی اتھا گرائی ویو ویو ڈیٹ ان پانہ اور ان سے وہ لجات پانا چاہتا ہے جلدی جاگ جاتا ہے سیٹس اس ٹانگا ٹانگا جو چتا ہے اور لاہور کی سلکو پہ آجاتا ہے اسیز نو پٹیکلر چاہتا ہے کوئی تبدیل ہی نہیں اب اس کا یہ تھا کہ جنڈے لگے ہوں گے لوگ سلکوں پہ ہوں گے ترانے بجائے جا رہے ہوں گے رکس کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کی امیر ابھی ٹوٹی نہیں آج کچھ ہونے والا ہے انڈر دا پری ٹیکس پری ٹیکس بہانہ آف نیو کانسٹویشن نئے آئین کا نئے قانون کا بہانہ بنا کر انہیں اس کو تھا کہ ابھی ہم آزاد ہونے والے ہیں انہیں کی حکومت ختم ہو جائے گی اور یہ سیکرٹ صرف سٹال منگو کو پتا ہے وہ جو خمبے کی نیچے جو گورا سورجر کھلا اس کو بھی پتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ اچانکہ ان کے اوپر ایسے جپٹا مار لیا ہوں نے اور اعلان ہو جانا ہے جی لو جی ٹلوڑن سسٹم ختم ہو گیا اور منگو نے ایسے جناب ان کو پکڑ پکڑ کر دھوڑ لے لے اور اسی ایلوزن میں اس نے وہ گورے کو پیٹ دیا پیٹسا پہ رو رو ہوتا ہے جگڑا کرنا ہے جو پرانی جو دردیں وہ جاگ اٹھیں کہ اس نے پچھلے سال مجھے گاڑیاں دی تھی سارے آم میری بیلسٹی کی تھی ٹھیک ہے نا پبلی کریں اب تو بہترین بدلہ ہے ٹائم ہی سے بدلہ لینے کا تو اس نے اسی کوئی جواز بنا کر اسے مارنا شروع کر دیا اور یہ بہت بڑی بات تھی اس وقت گولے کو یہ جب ان کا شاہی پروٹوکول نکلتا تھا تو عام انڈین دیوار ہم سا لگ جاتے تھی اور ان کے سامنے ہاتھ باہر کے کھڑے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ دیکھ کے بات نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے نا آپ پرانی جزرہ موویز جو دیکھے نا وہ لگان اس کی ہے آمر خان کی ٹھیک ہے نا اور موویز دیکھ رہے ہیں اس میں پھر ایک گولے کو پیٹ دیا وہ بھی ایک عام ٹنگے مارا پیٹ رہا ہو تو لوگوں نے تو اکٹھا ہو نہیں تھا پھر خوب دوتا ہے پیٹنا لیش کرنا ٹھیک ہے نا اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے ہی جسد یوں چیخ نہ اس نے تمام ٹھیک ہے کھڑے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کی ہے کھڑے جان تک ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اسے پھر سمکھا اللہ the time is yelling yelling with a cheek now new constitution new constitution is all dreams شیٹر بکھر جانا badly when he's informed by the officer اس تھانے کا جو ایسا چو صاحب نے وہ بتاتے ہیں جناب کیا نیا آئین ہے ہمارے کانوی کھا رہی ہے کوئی نیا آئین نہیں ہے تو وہیں قرآن آئین